قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں کھیل ہے اور مقابلہ ہے آؤ چلو سیکھیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علیہ السجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ 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 السلام عل لیکن کٹس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں کٹس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم یہ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم اور یہ قرآن پاک کا ٹائم ہے یعنی قرآنی معلومات حاصل کرنے کا ٹائم ہے کٹس مدری چینل پر یہ پروگرام آنیر ہوتا ہے یہ پروگرام بچوں کے لیے بھی ہے ہم یہی ہی اپنی ہر اپیسوڈ میں بات کو دور آتے ہیں کہ یہ پروگرام صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بچوں کے لیے تو ہے لیکن ساتھ میں بڑوں کے لیے بھی ہے بڑوں کے لیے بھی ہے کیونکہ اس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کر رہے ہیں تو قرآنی معلومات قرآنی پیغامات یہ بچوں کے لیے بھی ہوتے ہیں یہ بڑوں کے لیے بھی ہوتے ہیں تو جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں جو بڑے دیکھ رہے ہیں آپ نے غور سے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے جو باتیں بتائی جائیں انہیں یاد رکھنا ہے ان پر عمل کرنا ہے اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے جگٹس پدری چینل کے ناظرین آئیے آپ کو درود پاک پڑھنے کی پیاری سی فضیلت بتاتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جب تک مجھ پر دروش شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں فضائل ہی فضائل ہیں نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کے فضائل بیان فرمائے ہیں تو اتنی مبارک چیز ہے جس کے خود نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے ہیں تو درود پاک ہمیں پڑھنے چاہیے درود پاک کی کسرت کرنی چاہیے جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں دس درجات بلند ہو جاتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اسے ایک قرات اجر اتا فرمایا جاتا ہے اور قرات اہت پہاڑ جتنا ہے تو یہ حدیث پاک ہم حدیث مبارکہ سنتے رہتے ہیں درود پاک کی فضیلت پر تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کی کسرت کریں یعنی درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں جی کٹس پدری چینل کے ناظرین آئیے پرگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک پیاری سی آیت سناتے ہیں آیت کی تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ آیاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ صدق اللہ العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ جیگرز پدری چینل کے ناظرین کاری صاحب سے ہم نے سنی ہے پارچار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 یعنی آیت نمبر 164 آئیے اس کا آپ کو ترجمہ بتاتے ہیں آسان ترجمہ قرآن کنزو العرفان بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے زیگر پندری چینل کے ناظرین آیت سنی ہم نے آپ کو ترجمہ بھی بتا دیا ہے اگلا سائیک وینڈ جس کا نام ہے کلام قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ بولا لو پھر مجھے اے شاگ پہروں پر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاگ پہروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ 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 فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ 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 فی امان اللہ مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں بولا لو پھر مغریبوں کو بولا لو رسول اللہ بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو میں مدینے میں پھر روتا ہوں تیرے در پر مدینے میں بولا لو پھر روتا ہوں تیرے موسیقی 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 پیارے بچوں اللہ پاک پارا چودہ سور ناحل کی آیت نمبر آٹھ میں ارشاد فرماتا ہے اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور یہ تمہارے لئے زینت ہے اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں ہم جی تو پیارے پیارے بچوں سورت کا نام کیا بتایا انہوں نے سورہ سورہ نحل اور پارا نمبر کون سا بتایا توجہ سے سننا ہوتا ہے پارا نمبر کون سا بتایا ہے چودہ پارا نمبر چودہ فورٹین اور سورہ نحل ہے اور آیت نمبر ہے آٹھ آیت نمبر کیا ہے آٹھ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقانی حمید میں یہ اس آیت میں ایک ارشاد فرما رہا ہے اس کا کیا خلاصہ ہے ہمیں کیا چیزوں سے سمجھ آ رہی ہے آئیے آپ کو بیان کرتے ہیں پیارے بچوں ہمیں اونٹ گائیں بکری گھوڑا اور خچر وغیرہ جانوروں کا مالک بنایا گیا ہے ہم ان سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں ان سے گوشت بھی حاصل کرتے ہیں ان سے دودھ بھی حاصل کرتے ہیں اور ظاہر ہے یہ یقینی طور پر ایک واضح طور پر بات ہے کہ جن جارونوں کا گوشت کھانا ہم سب کے لیے حلال ہے ہم نے انہی جانوروں کا گوشت کھانا ہے اور جن جانوروں کا گوشت کھانا ہمارے لیے حرام ہے یا ان کے گوشت کھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے ہمیں ان سے بچنا ہے اور ظاہر جانور کا گوشت ہو دودھ ہو جو ہمارے لیے جائز ہیں انہی سے ہم نے گوشت کا فائدہ حاصل کرنا ہے ادرہ وائز جو ہم ہم ان سے دیگر فوائد حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ گھدا ہے اس کے اوپر ہم سمان لات کر ادھر ادھر لے کر آتے جاتے ہیں ٹریول کے لیے سفر کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کام کے لیے اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے اور کر سکتے ہیں تو یہ اس لیے پیدا کیے کہ تاکہ تم ان پر سواری کرو اور ان میں تمہارے لیے سواری اور دیگر جو فوائد ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے زینت ہیں یہ تمہارے لیے خوبصورتی ہیں انسان جب جانور کے اوپر سواری کر کے جا رہا ہوتا ہے گوڑے کے اوپر ایک سواری کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے خوبصورتی کی بات ہوتی ہے یہ ایک زینت کی بات ہوتی ہے پیارے پیارے بچوں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اونٹ گائیں بکری گھوڑا اور خچر وغیرہ جو بھی جانور ہیں ان جانوروں کا مالک بنایا گیا ہم ان کے مالک ہوتے ہیں نا تو ہمیں ان کا مالک بنایا گیا ہے اور انہیں ہمارے لیے نرم کر دیا گیا ہے نرم کر دیا گیا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو لے کر چلنا شروع ہوتے ہیں تو وہ چلنا جاتے ہیں ان کو کھلانا شروع کرتے ہیں تو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو جو ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بیسا کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر سمان لات کر لے کر چل رہے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ بظاہری طور پر اگر دیکھ جانے آل بھائی تو نہ اس میں کوئی بریک اس طرح کی ہے نہ اس میں کوئی سپیٹ بڑھانے کا کوئی آلہ ہے نہ اس کو یہ بولیں کہ یہ سیدھی طرف چلو تو وہ سیدھی طرف چلنا شروع جائے گا اس کے ایک پوری ٹرکس ہیں اشارے ہیں وہ طریقے کار ہے اس کے مطابق وہ اس پر ٹریول ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں اگر کئی روکنا ہے تو وہ رک جائے گا اس کو لے کر چلنا ہے تو گویا کہ ان کو ہمارے لیے نرم کر دیا گیا ہے وہ ہماری چیزوں کو ہماری باتوں کو ہمارے اشاروں کو ہماری احساسات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو تو پیارے پیارے بچوں ان جانوروں سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے جائز کر دیا گیا ہے یہ سب اللہ پاک کی ہم پر بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے یہ اللہ پاک کی رحمت ہے ہم پر کہ ہمارے لیے ان جانوروں سے نفع اٹھانے کو فائدہ اٹھانے اللہ پاک نے ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے ان جانوروں سے فائدہ حاصل کرنا ہم سب کے لئے حلال کر دیا گیا ہم نے اپنے پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو بیان کیا تھا کہ ہمیں جانوروں سے کیا کیا فائدہ اوٹھ حاصل کرتے ہیں ان جانوروں سے جو خال آتی ہے اس سے جو ہے وہ جیکٹس وغیرہ بنتی ہیں لیدر کی جیکٹس وغیرہ بنتی ہیں گرم لباس اس سے تیار ہوتا ہے اچھا اسی طرح جو ان کا اون ہوتا ہے جو وہ ان کے بال ہوتے ہیں جیسے آپ نے بھیڑ کے بال دیکھوں گے وہ کتنے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں وہ اون ہوتا ہے اس اون سے جو ہے وہ اونی لباس تیار ہوتے ہیں کپڑے تیار ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ جیکٹس کے اندر وہ اون لگاوہ ہوتا ہے اسی طرح کمبل وغیرہ کے اندر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اچھا اسی طرح جو چمڑے ہوتے ہیں چمڑے سے جو ہے وہ جوتے بھی تیار ہوتے ہیں بوٹس وغیرہ بھی تیار کیے جاتے ہیں اسی طرح ہم ان جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں اس سے پورا بزنیس بھی چلتا ہے کٹل فارم وغیرہ کا یہ پورا ایک سسٹم ہے جو کہ چل رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی یہ ہم پر بہت بڑی رحمت ہے اور میں یہ ایک آخری بات کر کے پھر ہم دوسری ایک اور آیت ہے وہ بھی کاری صاحب سے ترجمہ بھی سنیں گے اس کا اور وہ آیتیں کریمہ بھی سنیں گے یہ میں آخری بات اس آیت کے تحت کر دیتا ہوں کہ یہ بات پر یاد رکھنی چاہیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تعداد ہے جنہوں نے جانور گھر میں نیال بھی پالے ہوئے ہوتے ہیں بکریاں بالی ہوتی ہیں مرگیاں پالی ہوتی ہیں توتے مختلف قسم کے مختلف ممالک کے توتے ہوتے ہیں مختلف نسلوں کے آلہ نسلوں کے مہنگے مہنگے توتے وغیرہ یہ پال کر رکھے ہوتے ہیں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ نے کوئی جانور پالا ہے تو پھر آپ کو اس کی پوری پوری کیر کرنی ہے پورے دھیان اس کا رکھنا ہے اس کے کھانے کا اس کے پینے کا یہ نہیں ہے کہ جناب اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈال دیا اس نے کھا لیا اب اس کے بعد اس کو دوبارہ اب نیڑ ہو رہی ہے یا اس کو اب اب یہ تو نہیں وہ آپ کو کہے گا کہ مجھے بھوگ لگ رہی ہے مجھے کھانا دو تو آپ کو ان کو غزہ بھرپور فرام کرنی ہے پانی کا ان کے خیال رکھنا ہے ان کی سردی کا ان کی گرمی کا یہ نہیں کہ ابھی گیلری میں رکھا ہوا ہے تو اب دھوب پڑ رہی ہے تو وہ پڑی رہی ہے ان کے اوپر اور بارش آ رہی ہے تو آئی رہی ہے نورمالی لوگ ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہی ہیں لیکن ان سب باتوں کا خیال رکھنے کا شریعت متحارہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جانور ہمارے ماں تحت کر دیے گئے نا جیسے کہ گھدا ہے گھوڑا ہے گائے وغیرہ ہے جو اس سے حل چلا رہے ہیں گھدا گاڑی چلا رہے ہیں جو گائے وغیرہ ہے تو ان کو مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ بھی ان کو اس طریقے سے یوں نہیں مارنا کہ ان کو تقریف ہو رہی ہے زخم پڑھ رہے ہیں اور ان کو آزمائش دی جا رہی ہے کیونکہ یہ زبان سے بول تو نہیں سکتے بے زبان جانور ہوتے ہیں موں سے بول نہیں سکتے کہ میں تقریف ہو رہی ہے لیکن ان سب باتوں کا خیال رکھنا یہ جو بھی ان کو پال رہے ہیں جو ان کے مالکیں وہ ان سب کی زمداری ہے ورنہ پھر وہ بات آپ دیکھ لینے حال بھائی کہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو ہے وہ اونٹ حاضر ہوتا ہے اور وہ اونٹ حاضر ہو کر کہہ رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ لاد رہا ہوتا ہے میں تکلیف میں آتا ہوں میں پریشانی میں آتا ہوں آپ میری help کریں اور پھر نبی پاک علیہ وسلم اس کی help بھی کر رہے ہیں اس کے مالک کو بلا رہے ہیں اور اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ ساں مت کیا کرو یہ مجھے شکایت کر رہا ہے تمہاری تو یہ ان کو پریشانی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اس طرح ہمیں دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اس طرح ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک اور آیت آپ پڑھیں گے پیارے بچوں اللہ پاپ پارا چودہ سور ناحل کی آیت نمبر نو میں رشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہی ہے اور ان راستوں میں سے کوئی ٹیڑا راستہ بھی ہے اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا جی پیارے پیارے بچوں یہ جو آیت ابھی آپ نے سنی اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنایا گیا یہ آیت پارا نمبر چودہ سورہ نحل کی آیت نمبر نو ہے اس سے پہلے ہم نے آٹھ نمبر آیت سنی دی اور یہ والی آیت آیت نمبر نو ہے اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے توجہ کے ساتھ سنیئے گا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے رسول بھیج کر اور کتاب نازل فرما کر سیدھے راستے کو بیان کرنا اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے اور یہ اس کا فضل اور احسان ہے سیدھا راستہ دکھانا ہے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانا ہے اور اس کے لیے کون سوے استعمال کیا گیا ہے کون سا راستہ کون سا طریقہ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ پاک کے انبیاء آتے ہیں اللہ پاک کے رسول آتے ہیں اور وہ ہمیں راہِ ہدایت پر لے جانے کے لیے نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے ہمیں منع کرتے ہیں اچھا پھر کتابیں بھی آتی ہیں اور ان کتابوں کے اندر بھی ہمیں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کون سے کام کرنے والے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے والے ہیں جو کرنے والے کام ہیں وہ اس میں بیان کی جاتے ہیں جو نہ کرنے والے کام ہیں جن سے بچنا ہے جن کاموں سے اللہ پاک نراض ہوتا ہے وہ بھی ان میں بیان کیا جاتے ہیں اور ہمیں اس سے بچنے کا ذہن دیا جاتا ہے لہٰذا جو ہدایت حاصل کرے گا جو سیدھے راستے پر آ جائے گا جو اللہ پاک کی فرما برداری والے کام کرنے لگ جائے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا یہ نہیں ہے کہ اس کے کام کرنے سے کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہے وہ اس کے اپنے فائدے کے لیے اور جو گمراہ ہوگا تو گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا وہ کسی کو نہیں کوئی نفع نقصان پہنچا رہا اسی کو اپنی ذات کو فائدہ ہوگا فائدہ کیا ہوگا کبھی اچھے کام کرے گا تو اللہ پاک اسے جنت ادا فرمائے گا کیا ادا فرمائے گا جنت اچھے کام کرنے والے کے لیے جنت کا بات ہے اور جو برے کام کرے گا وہ کہاں جائے گا اللہ پاک کی نافرمانی والے کام کرے گا تو خوف ہے کہ وہ پھر جہنم میں ڈال دیا جائے اس کو پھر یہ خطرہ رہے گا کہ وہ جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے اس لیے ہمیں اچھے ہی کام کرنے چاہیے اور سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ پاک تک پہنچانے والا ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر سورہ فاتح بھی پڑھتے ہیں سورہ فاتح میں ایک دعا کرتے ہیں ویسے تو سورہ فاتح کے اندر اور بھی کئی دعا ہیں لیکن ایک دعا ہے جو ہمارے اس موضوع سے ریلیٹ کر رہی ہے وہ کیا ہے ہم کہتے ہیں اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا کون سا راستہ سراط الذین انعمت علیہم اس راستے پر ان لوگوں کے راستے پر جن پر تُو نے انعام فرمایا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں بولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا تو ہمیں جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے اپیسوٹ کے اندر بھی بات کی تھی کہ دیکھیں اگر ہم سیدھے راستے پر چلیں گے اللہ تبارک و تعالی کے راستے پر چلیں گے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کو گزار کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ عزیز ہمارا بیڑا پار ہوگا اور یہ بات بھی میں یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نحل بھئی صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے صحبت کا جی بالکل صحبت کا صحبت سے مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو گیترنگ ہے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی جو لوگ ہیں آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے اس کا بھی بڑا ایک رول ہوتا ہے اگر آپ کی گیترنگ اچھی ہوگی آپ جن کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں جن کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہ اگر اچھے ہوں گے نا تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو ٹائم ہے وہ اچھا گزرے گا اچھا انوانوں پر کے نیکیوں والی زندگی آپ گزارنے میں کامیاب ہوں گے اگر آپ کے دینی ماحول والے دوست ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جمرات ہوگا تو اجتماع میں جا رہے ہوں گے اسی طرح آپ جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں امیر العزیز نے خدمت میں حاضر ہو رہے ہوں گے آپ اگر جو ہے وہ دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے آپ کے دوست دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ بھئی عید شریف آ رہی ہے سپیشل ٹرانسمیشن کٹز مدنی چینل کی آئے گی اور نحال بھئی فلان سلسلہ کریں گے اور فلان سلسلہ کریں گے اور کٹز مدنی چینل پر وہ اتنا پیارا سلسلہ آتا ہے قرآن ٹائم اتنا پیارا سلسلہ آتا ہے لائف آف محمد اتنا پیارا سلسلہ آتا ہے محفلے نور اتنا پیارا سلسلہ آتا ہے تو اتنے پیارے پیارے سلسلے ہیں بھی آپ بھی دیکھا کریں تو یوں اگر اس طرح کی گہدنی ہوگی تو کتنا اچھا ایک ہمارا ٹائم گزرے گا اچھے دوست ہوں کہ تو ہمیں غیبت سے بھی روکیں گے بری باتوں سے بھی روکیں گے گالی گلوچ سے بھی روکیں گے جھوٹ بولنے سے بھی روکیں گے تو اس لیے اگر آپ جو ہے وہ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کس طرحان کے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہن نبی علمی صلی اللہ علیہ وسلم جی گٹس پدری شانل کے ناظرین اور پیارے بچوں صحبت کے حوالے سے ہم نے سنا گیدرنگ کے حوالے سے ہم نے سنا بچوں کے لیے بھی ہے بڑھوں کے لیے بھی ہے یہاں پر میں بچوں سے بات کروں کہ پیارے بچوں ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو دوست ہیں ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کلاس میں ملنا جلنا ہوتا ہے تو کیا وہ اچھے بچے ہیں اگر وہ اچھے بچے ہیں تو مدینہ مدینہ یعنی پھر کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ گندے بچے ہیں اگر وہ بری باتیں کرتے ہیں کسی کو جو ہے وہ گالی وغیرہ نکالتے ہیں یا کوئی غلط باتیں کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں چگلی کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اگر آپ کے دوست بھی ہیں تو آپ ان سے دوستی ختم کر دیں بلکہ اچھے دوست بنا لیں کلاس میں اچھے بچے بھی ہوں گے آپ کے اچھے دوست بنا لیں اور اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ جب ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی نیکیاں کرنا شروع ہو جائیں گے یہاں پر ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ دوست بنے ہیں نا میں تو نہیں برو ہوں یہ بات بھی ٹھیک ہے میں تو صحیح ہوں میں تو اچھا ہوں میں تو نہیں وہ کام کرتا ہوں وہ گالی دیتے ہیں میں تھوڑی گھالی دیتا ہوں وہ لوگ بری بری باتیں کرتے ہیں یا جو ہے نا وہ اس طرح کے غام کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے مر فیاض بھائی وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ ٹیمارٹروں کے ساتھ بہت سارے صاف ٹیمارٹر ہیں صاف کر رہے اور ان میں ایک ٹیمارٹر جو ہے وہ گندہ ہے اور جس پہ کیلے وغیرہ چل رہے ہیں یا پھر سڑاوہ ٹیمارٹر ہے وہ ان کے ساتھ رکھ دیا جائے اب دو تین دن بعد آپ دیکھیں گے تو مزید ٹیمارٹروں کو بھی گندہ کر چکا ہوگا ان میں بھی کیلے لگ جائیں گے وہ بھی سڑ جائے گا تو ایک ٹیمارٹر نے بہت سارے ٹیمارٹروں کو گندہ کر دیا ایک ٹیمارٹر نے بہت سارے ٹیمارٹروں کو گندہ کر دیا جو بہت سارے ٹیمارٹر تھے وہ بچارے جو ہے وہ ایک ٹیمارٹر کو اچھا نہیں کر سکے بلکہ ایک ٹیمارٹر نے سارے ٹیمارٹر گندے کر دیا یہ بات تو ہے لیکن ایک بات یہ جو آپ کے اندر چلا گیا ہے نا وہ پھر ایک نیک دن یہ ہوگا کہ وہ آؤٹپوٹ کے ذریعے زبان کے ذریعے باہر نکلے گا تو اگر آپ کو بری بات سن رہے ہیں تو پھر وہ ایک نیک وقت آیا کہ کیونکہ سنتے سنتے پھر آپ اس سے اس چیز کے عادی ہو جائیں گے پہلے وہ آپ کو بری لگے گی پھر وہ بری لگنا بند ہو جائے گی پھر وہ آپ کی زبان سے بھی آئے گی اس لئے اگر ان پوٹی بند کر دیں گے نا تو آؤٹپوٹ بھی نہیں ہوگا انشاءال اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی بڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی صحبت یعنی ان کی گیدرنگ ان کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے اچھے بچوں کے ساتھ اچھے لوگ کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے انشاءاللہ کریم آپ بھی اچھے ہو جائیں گے اور آپ بھی کوشش کریں کہ اگر ایسے بچے ہیں جو اچھا عمر فیاض بھئی ایسے بھی بچے ہوں گے سوچ رہوں گے میرے دوست اچھے ہیں یا برے ہیں اور کیسے اندازہ لگاؤں یہ سننے میں تو آیا ہے کہ ہمیں اچھے دوست بنانے چاہیے تو کیسے چیک کریں کہ ہمارے دوست اچھے ہیں برے ہیں کیسے پتا چلے گئے دیکھیں کسی بھی چیز کو ناپنے اور اس چیز کو پہچاننے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں کہ جس چیز کو شریعت اچھا کہتی ہے وہ چیز اچھی ہے اور جس چیز کو شریعت برا کہتی ہے وہ بری ہے دوستوں کو ان معنوں پر پہچاننے کے بھی یہ اچھے ہیں یا برے ہیں شریعت بار سے نماز پڑھ رہے ہیں ہاں یہ دیکھیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں یا کھیل کود میں ہی مگنے تالی گلوش تو نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے بری بات تو نہیں کر رہے ہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں یا یہ کہ یہاں وہ آج سبا یاد نہیں کیا ایک کام کریں گے آج جو ہے نا وہ سر کو یہ بات گھما دیں گے یوں کر دیں گے تو اس طرح کہ دوست آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بھی اچھے ہیں یا برے ہیں تو ہمیں پہچان ہو جاتی ہے یہ سچی بات یہ ہے یہ وہ بات ہے کہ بلی جب کبوتر کے اوپر حملہ کرتی ہے نا تو وہ کبوتر جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نحال بھائی عمر بھائی بتائیں دوست کیسے ہیں اچھے ہیں برے ہیں ہمیں نوٹ کی پہچان یہ ہے کہ دس ربے کا نوٹ یہ ہے اور پانچ ہزار کا نوٹ یہ ہے پانچ ہزار کی جگہ ہم دس کا نوٹ نہیں دیتے دس کی جگہ پانچ ہزار کا نوٹ نہیں دیتے تو ہم کھانا موں سے کھاتے ہیں ناک سے نہیں کھاتے ہر چیز کی پہچان ہے دوست اچھے برے ہیں یہ پہچان نہیں یہ کیسے ہو سکتا تو پہچان ہو رہی ہوتی ہے یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں پہچان نہیں ہے اللہ واقعہ ہمیں پہچان بھی عطا فرمائے اور اچھوں کی صحبت اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین آمین ماشاءاللہ جی گٹس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں پیغاماتِ قرآن میسیج آف قرآن سیگمنٹ تھا اور اس میں جو قرآن پاک نے ہمیں پیغامات دیئے ہیں ہم وہ سن رہے تھے آج صحبت کے حوالے سے ہم نے عمر بھائی نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ صحبت ہمیں اچھی رکھنی ہے گیدرنگ ہمیں اچھی رکھنی ہے اچھی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد اچھی رکھنی بھی ہے آئیے کٹس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور آیت کا شان نزول اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول پیارے بچوں اور کٹس مندی چینل کے ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں اور آج ہم پارہ چھبیس سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلیں بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رہو بے شک اللہ کے یہاں تمہیں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہیں زیادہ پریزگار ہے بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے پیارے بچوں اور کٹس مندی چینل کے ناظرین اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدینہ شریف کے بازار میں تشریف لے گئے وہاں ملائزہ فرمایا ایک حفشی غلام یہ کہہ رہا تھا جو بھی مجھے خریدے اس سے میری شرط یہ ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدام پانچوں نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے پھر اس کی وفات ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تطویر میں تشریف لائے اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا تو اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پیارے بچوں اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہو گئے اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کی وجہ نصب نہیں بلکہ پریزگاری ہے لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نصب پر فقر کرنے سے بچے اور پریزگاری اکتیار کرے تاکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اسے عزت و فضیلت نصیب ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں پیارے بچوں اور کٹس پدری شان کے ناظرین شان نزول ہم نے سنا آیت کے نازل ہونے کی وجہ اور نصب پر فخر نہیں کرنا چاہیے اس کا کیا مطلب ہوا عمر بھائی کہ نصب پر فخر کرنا یہ ہوتا کیا ہے نصب پر فخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ کاسٹ کو نصب کہا جاتا ہے تو مختلف کاسٹیں ہوتی ہیں بعض نصب ہوتے ہیں بعض کاسٹ ہوتی ہیں جو پیشے جدی پشتی بہت آلہ چلی آ رہی ہوتی ہے جیسے کہ قبیلہ کریش تھا قبیلے والے ہوتے ہیں تو ان کا ایک نصب بہت آلہ تھا اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں تو بہت سارے نصب ہیں یا بعض زبان والے اس طرح کے ہوتے ہیں جو تھوڑا لوگ کٹیگری کے شمار کیے جا رہے ہوتے ہیں تو نصب کے اندر کبھی بھی اپنے آپ کو افضل قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کی بڑائی بیان نہیں کرنی چاہیے دین اسلام نے افضلیت کا جو میار قرار دیا ہے وہ تقوی کو قرار دیا ہے یہی وجہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام انہیں قبول کیا تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ موزن رسول بنتے ہیں اور خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی ازان کے رہے ہیں موزن رسول کا درجہ بھی وہ حاصل کر رہے ہیں اور پھر جب ایک شخص نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ایمان قبول کروں تو مجھے کیا ملے گا تو فرمایا وہ تو یہ وہی ملے گا جو ابو بکر کو ملا ہے جو عمر کو ملا ہے جو عثمان کو ملا ہے جو علی کو ملا ہے اور اگر تم پہلے نماز پڑھنے آگئے اور تم پہلی صف میں آگر کھڑے ہوئے تو تم پہلی صف میں ہی کھڑے ہوگے اور اگر عمر علی عثمان ابو بکر باد میں آئیں گے تو وہ پچھلی صف میں آگر کھڑے ہوں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست میار دین اسلام کا کہ اس نے ہمیں تقوی کو فضیلت دی ہے زبان رنگ نسل اور جو ہے وہ میری یہ زبان ہے میری یہ قوم ہے میرا یہ قبیلہ ہے ان سب چیزوں سے ہٹا کر جو تقوی والا ہے جو اللہ تبارک وطلہ کی عبادت کرنے والا ہے اس کو افضل اور عالی قرار دیا گیا ہے تو اسی کو اپنانا چاہیے یہی ہماری نجات اور کامیابی کی زمانت ہوگی انشاءاللہ حدیث پاک میں ہے نا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل نہیں ہے فضیلت جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے تو یہ حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے ارز کیا ہے کہ فضیلت جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے یعنی جو اللہ پاک کی عبادت کرے گا جو اللہ پاک کو اللہ پاک کا ذکر کرے گا اللہ پاک کی عبادت کیا کرے گا تو وہ زیادہ جو ہے وہ فضیلت والا ہے وہ زیادہ پریزگار بھی ہے اور اسی طرح ماشاءاللہ جو روایت بیان کی عمر بھائی نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم پہلے آگئے تو تم آگے کھڑے ہوگے اور جو بعد میں آئیں گے وہ پیچھے کھڑے ہوں گے تمہارے تو دیکھا جائے تو عمر بھائی جو صف ہوتی ہے مسجد کی تو اس میں غریب شخص بھی کھڑا ہوئے امیر شخص بھی کھڑا ہوئے اس میں اگر ہم دنیا کے اعتبار سے بات کریں تو فلا قوم کا فلا کاسٹ کا بندہ بھی کھڑا ہوئے اور جس کو لوگ کٹیگری کی کاسٹ کہیں تو اس کاسٹ کا بھی بندہ کھڑا ہوئے تو دین اسلام نے ہم سب کو ایک برابری کا درجہ دیا ہے اور فضیلت کی بنیاد اگر فضیلت چاہیے تو ہمیں زیادہ تقوی والا بننا پڑے گا جو زیادہ تقوی والا ہے وہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے اج کے موقع پر اس کا ایک زبردست یوں کہلیں کہ مظاہرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے فلان لباس پسندے فلان لباس پسندے میں تو فلان عالی قسم کا کارٹن پہنتا ہوں میں تو فلان کلر کا کپڑا مجھے پسند ہے تو ہمیں کہا گیا کہ وہاں آنا ہے تو صرف دو چادریں احرام کی پہننی بغیر سلیوی بغیر سلیوی وہ بھی فلان ٹیلر سے سلواتا ہوں میں تو آئی فائی جگہ سے سلواتا ہوں فلان ڈیزائنر سے سلواتا ہوں نہیں اچھا زبان کے اوپر فخر کرتے ہیں بلہ وہاں آوگے تو سب کو ایک ہی زبان میں کہنا ہے اور وہی جو ہے وہ میدان ارفات اور وہی کھلی چھت کھلا میدان وہی آپ نے ٹائم سپنٹ کرنا ہے تو وہاں بھی ہمیں زبرتہ سی چیز کا مجاہرہ ہو رہا ہوتا ہے زیگر سپدری شہین کے ناظرین اور پیارے بچوں سیگمنٹ بھی چل رہے ہیں ساتھ میں گفتگو بھی چل رہی ہے تربیت بھی عمر فیاض بھائی فرما رہے ہیں آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ جی پیارے پیارے بچوں اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن مجید فرکانی حمید میں بیان ہونے والے کچھ پیارے پیارے دلچسپ سے واقعات میں سے ایک بہترین سا واقعہ سنتے ہیں آج بھی آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے اور وہ واقعہ کس کا ہے وہ واقعہ ہے ہدھ ہدھ پرندے کا واقعہ ہدھ ہدھ پرندے دیکھا ہے کسی نے اور ہمارے ہاں جیسے ہم پاکستان میں اس وقت موجود ہیں تو شاید یہاں پر نورمل اس طرح نہیں پائے جاتا اگر کہیں کی مخصوص جگہوں پر ہو کچھ میزیمز وغیرہ میں ہیں تو وہ بات ایک الگ ہے اچھا ہدھ ہدھ پرندہ جو ہے یہ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ پاک نے انسانوں پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی جنات پر بھی ان کو حکومت عطا فرمائی تھی اور ہواوں کے اوپر بھی ان کو اللہ پاک نے حکومت جو ہے وہ عطا فرمائی ہوئی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے ایک دفعہ یہ ہدھ ہدھ پرندہ غائب ہو گیا کہیں چلا گیا اچھا جب یہ واپس آیا تو اس نے آ کر اپنے غائب ہونے کی وجہ یہ بیان کی اور اس نے یہ بتایا کہ وہ ملک سبا گیا ہوا تھا اور پھر اس نے وہاں کے لوگوں کے حالات کو بیان کیا اس نے یہ بتایا کہ ملک سبا کے جو لوگ ہیں وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں سورج کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے جو ملکہ ہے اس کا نام ہے بلقیس وہ ملکہ بلقیس اس کے پاس ایک عظیم و شان تخت ہے اب میں اگر اس تخت کی جو ہے وہ آپ کو صفات بتانے جاؤں تو وقت بہت ہی لگ جائے گا لیکن وہ بہت ہی حیرت انگیز اور بہت بڑا وہ تخت تھا اس کے پاس ایک عظیم و شان تخت ہے اور جب یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی تو آپ نے اس ہدھ ہدھ کی تصدیق کرنے کے لیے اس کی سچائی کو جاننے کے لیے اور ملکہ بلقیس کو اپنی اطاعت قبول کرنے کے لیے ایک خط لکھ کر بھیجا ملکہ نے وہ خط پڑا اور خط پڑنے کے بعد وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو بہت سارے گفٹس بہت سارے تحائیر جو ہے وہ بھیج دیئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ بادشاہ ہیں یا پھر اللہ پاک کے نبی یہ اس نے چک کرنا تھا کہ بھی آپ بادشاہ ہیں نورمل بادشاہ ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کے نبی ہیں اب ہوا کیا حضرت سلیمان علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ملکہ کا تخت اس کی آمد سے پہلے منگوانے کا ارادہ کیا اور خود ملکہ کی اپنی ذہانت کا امتحان لینا بھی یہ مقصود تھا کہ وہ اپنے تخت کو کچھ تبدیلی کے بعد پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی اب یہاں پر دو کام ہو رہے ہیں ایک کام یہ ہے کہ آپ نے یہ چاہا کہ وہ ملکہ میرے پاس آئے تو ملکہ جب میرے پاس آئے اس سے پہلے ہی میں اس ملکہ کا وہ جو عجیب و غریب سا تخت ہے نا وہ شاندار سا تخت میں اس کے آنے سے پہلے اپنے پاس منگوان ہوں وہ جب آئے تو وہ تخت اس کو وہاں پر رکھا وہاں نظر آئے ایک تو آپ نے یہ چاہا دوسرا آپ نے یہ چاہا کہ اس کے اندر میں کچھ تبدیلی کرواؤں چیک کرو کہ یہ اپنے تخت کو کچھ تبدیلی کے ساتھ پہچان پاتی یہ نہیں پہچان پاتی کیونکہ آپ نے اس کے آنے سے پہلے اس تخت کے اندر کافی تبدیلیاں بھی کچھ تبدیلیاں بھی کروا دی تھی اب ہوا کیا یہ اب ہوا یہ کہ تخت منگوانے کے لیے آپ نے اپنے دربار میں اعلان کی اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو شخص اس تخت کو میرے پاس اس ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے لے کر آ جائے اب وہ دربار لگاوا ہے سارے درباری ہیں لوگ بیٹھے میں آپ نے اعلان کیا کہ کوئی ہے وہاں پر ایسا بندہ کہ جو اس تخت کو میرے پاس ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے ہی لے آئے اب ہوا یہ کہ یہ بات سن کر ایک بڑا طاقتور جن بولا کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا کہ جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی وہاں جن بھی موجود تھے ایک بہت بڑا طاقتور جن تھا اس جن نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں اتنا ٹائم لگے گا کہ بس آپ اس مقام سے کھڑے ہوں تو آپ کے اس مقام سے کھڑا ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت میں آپ کے پاس لیا ہوں گا آپ جہاں پر بیٹھے ہیں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا آپ مجھے پرمیشن نے آپ نے اس نے کہا کہ میں بڑی طاقت اور قوت والا ہوں اگر آپ مجھے پرمیشن نے تو میں تو لیا ہوں گا حضرت سلمان الاسلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے کوئی ہے جو اس جن سے بھی پہلے مجھے لا کر دے اب وہاں آپ کے دربار میں آپ کے ایک وزیر حضرت عاصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ یہ آپ کے وزیر تھے اور ان کو کتاب کا علم تھا اس سومانے کی جو بھی کتاب تھی تو اس کتاب کا یہ علم رکھتے تھے ان دن ارز کی کہ میں آپ کی بارگاہ میں لاؤں گا اور کتنی جلدی لاؤں گا اب بتائیں کہ کتنی جلدی بولا سکتے ہوں گے انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ جاؤں گا میں جناب آپ جو ہیں نا وہ پلک جھپکیں گے پلک جھپکنے میں کتنا نعم لگتا ہے بس بندہ پلک جھپکتا ہے یوں کر کے جھپکی اور ہوگی کام تو کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آوں گا پھر یوں ہی ہوا کہ انہوں نے اس میں آزم کی برکت سے اس تخت کو چند لمحوں میں دربار کے اندر پیش کر دیا اس پر حضرت سلمان علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں تو اب یہ واقعہ ہوا اور یہ جو واقعہ ہیں اس کا ذکر سورہ نمل کی آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر چوالیس کے اندر موجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر آیات کے اندر بھی یہ واقعہ جو ہے حقے سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کو اپنے اولیاء کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے کرامات کا اظہار کر سکتے ہیں جو کرامات اولیاء ہیں یہ حق ہیں یہ اللہ پاک کے اولیاء جو ہے وہ کرامات ہمیں دکھا سکتے ہیں اور یہ قرآن پاک سے اس بات کا ثبوت مل رہا ہے آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا تخت ہو جو کہ کسی اور ملک کے اندر موجود ہے اس ملک میں اندر موجود بھی نہیں ہے اس جگہ پر بھی موجود نہیں ہے اس کو پلک جھپکنے کے اندر وہاں سے یہاں لے کر آ جانا یہ نارمل وے میں ہو سکتا ہے نارمل لائف میں ہو سکتا ہے نارمل گراؤنڈ ریالیٹی دیکھی جائے تو اس میں ایسا پاسیبل نہیں ہے لیکن وہ پلک جھپکنے میں وہاں سے لے کر یہاں لے کر آ گئے ہیں اللہ پاک نے انہیں یہ کرامت کا اختیار عطا فرمایا تھا انہوں نے اس کرامت کا ظہور کیا اور یہ کام ہو گیا مکمل تو یہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو جو ہے وہ کرامات کرامات عطا فرمائی ہیں یہ کرامات حق ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم ماشادہ ماشادہ عزیزی کٹس پدری چینلنگ کے ناظرین اور پیارے بچے قرآنی واقعہ ہم سن رہے تھے حضرت سلمان عریحی السلام کے جو وزیر ہیں آصف بن برخیہ انہوں نے پلک جھپکنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے اتنے سے معمولی سے ٹائم میں وہ ملکہ بلکیس کا اتنا عظیم الشان عریشان تخت اتنا بڑا تخت جو کہ کسی اور کنٹری میں تھا کسی اور ملک میں تھا وہ اتنے سے ٹائم میں انہوں نے وہاں پر لاکر دے دیا یہاں یہ بات بھی میں کر دے دا ہوں کہ جو ملکہ بلکیس تھی وہ حاضر خدمت ہو گئی تھی اور انہوں نے ایمان بھی قبول کر لیا تھا مسلمان بھی ہو گئی تھی اور حضرت سلمان علیہ السلام سے ان کی شادی بھی ہو گئی تھی ماشہ اللہ عزیز قدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں یہ جو ابھی ہم نے واقعہ سنا عمر فیاض بھئی یہ اس واقعے کا پہلا حصہ ہے اس کے بعد بھی مزید واقعات ہیں جو کہ قرآن پاک میں بھی جن کا ذکر ہے اگر آپ ان واقعات کو پڑھنا چاہتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام اور ملکہ بلکیس کے واقعے کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اجائب القرآن ما غرائب القرآن کتاب سے پڑھ سکتے ہیں یہ کتاب آپ مکتبت المدینہ سے طلب کیجئے اور اس کتاب کو آپ ویب سائٹ سے آن لائن ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں خود بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے خود بھی پڑھئے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچا دیجئے شیئر کر دیجئے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چلے کے ناظرین سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں ہم آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں پیارے بچوں اللہ پاک پارہ نمبر پانچ سورہ نیسا کی آیت نمبر ون ون تھری ایک سو تیرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُلْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ترجمہ اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نا جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چلے کے ناظرین اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم تعریف بیان کی گئی ہے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائیں اور آپ کو دین کے معاملہ شریعت کے احکان اور غیب کے وہ تمام علوم عطا فرما دیئے جو آپ نا جانتے تھے چنانچہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام محمد بن جریر تبری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین و آخرین کی خبریں دی اور جو کچھ ہو چکا جو ہوگا اس سب کا علم عطا فرما دیا اور یہ سب کچھ آپ پر آپ کے رب کا فضل ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ آخر میں بہت پیاری بات ہمارے کتمیر بھائی نے ہمیں بتائی کہ ایک بزرگ امام محمد بن جریر تبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے تحت کیا لکھا کہ جو اولین اور آخرین کا علم ہے یہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا شاید نے کیا خوب لکھا ہے عمر فیاض بھائی کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو پاسٹ میں ہو چکا ہے جو کام ہو چکے ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں اور جو مزید ہونے ہیں ابھی مستقبل میں جو فیوچر میں کام ہونے ہیں جو باتیں ہونی ہیں وہ سب بھی ہمارے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں بیان فرما بھی تا دی نا آپ دیکھیں پچھلے بنی اسرائیل کے کئی واقعات ہیں جو آپ نے بیان فرما دی ہے وہ اللہ پاک نے آپ کو بیان کی اللہ پاک کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی آپ نے وہ چیزیں بیان کر دی اور جو ہوگا ان میں کتنی باتیں ہیں جو آپ نے بیان کر دی ہیں مجھے بتایا کہ قیامت آگئی ہے قیامت تو نہیں آئی نا لیکن قیامت کی نشانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی ساری بیان فرما دی ہیں یہی ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا زور جانتے ہیں اور تیری عطا سے خدا یا زور جانتے ہیں یہ ہمارا عقید ہے یہ کہ تیری عطا سے ہنجی اللہ پاک کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے ذاتی کا مطلب اسے کسی نہ نہیں بتایا ہے اور نبی پاک اسلام کا جو علم ہے وہ عطائی ہے وہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا جی نیال بی ماشاءاللہ عزیز پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک میں جو بیان ہوئی وہ بیان کر رہے تھے ہمارے قتمیر رضا بھائی اب بڑھتے ہیں پرگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف اور آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ناموں کی تقرار جی بیارے بچوں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تقرار اور ہم اسماع الحسنہ یعنی اللہ پاک کے مبارک ناموں کو یاد کر رہے ہیں آئیے آج بھی ہم کچھ نام آپ کو یاد کرواتے ہیں اللہ پاک کا ایک نام ہے الحسیبو میرے ساتھ مل کے دوران آئے آپ نے الحسیبو الحسیبو کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونے والا کافی ہونے والا جی جلدی سے سنانا ہے آپ سنائیں جو لاس میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ سنائیں مائک لیجے جلدی سے کہیں کافی ہونے والا کافی ہونے والا الحسیبو یعنی کافی ہونے والا جو برابر من بھائی بیٹھے ہیں ان کو مائک دیجئے الحسیبو کافی ہونے والا ماشاءاللہ الحسیبو یعنی کافی ہونے والا آئیے اگلہ نام بھی یاد کرتے ہیں المجیبو almجیبو اس کا مطلب ہوتا ہے دعائیں قبول کرنے والا الحسیب کافی ہونے والا دعائیں قبول کرنے والا دونوں نام سنانے ہیں ساتھ میں ان دونوں ناموں کے معنی بھی بتانے ہیں آپ سنائیں سب سے پہلے ماشاءاللہ کت میر بھائی ماشاءاللہ آپ سنائیں ماشاءاللہ آپ سنائیں جو لاس میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ سنائیں گے اللہ حسیب کافی ہونے والا المجیب دعائیں قبول کرنے والا ماشاءاللہ آپ سنائیں گے ماشاءاللہ آپ سنائیں گے نادخواں بھائی ماشاءاللہ آپ رہ گئے ماشاءاللہ آپ سنائیں گے ہونے والا المجیب دعائیں قبول کرنے والا آپ سنائیں گے جی گٹس پدری چینل کے ناظرین اگر آپ کو یہ نام یاد ہو گئے ہیں تو آپ بہت اچھے بچے ہیں نام یاد نہیں ہوئے تو بھی آپ اچھے بچے ہیں ناموں کو یاد کر لیجئے انشاءاللہ اس کی ہمیں برکتے حاصل ہوں گی اسی سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی اپیسوڈ کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی اپیسوڈ میں اپنا خیال رکھئے ہمیں دعا میں یاد رکھئے اور نمازوں کی اپیسوڈ میں اپنا خیال کرنے والا پابندی کیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے رہیے کیٹس حدی چینل مجھوکا آگیا آگیا